اسلام علیکم ویورز ٹرائٹینم گروپ میں خوش آمدید ویورز آج ہم بات کریں گے رائی ونڈ روڈ کے اوپر موجود ایک ایسی سوسائٹی کے بارے میں جس نے اپنی ہسٹری میں ڈیلیور کیا ہے پروجیکٹ کو جس کا نام ہے کینگ سٹونڈ کینگ سٹونڈ نے الکبی ٹونڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں انہوں نے فیز ون کے اندر اپنی ڈیلیور کی ان کی اپنی کچھ جس کو کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے کمورشنز کی بھی آئے تھیں آپشنز سیدے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی اور جس میں سیکٹر اے ہے اور فیز ون کے اندر فیز دو کے اندر بھی ہیں اب انہوں نے جو نیکسٹ اپنی ایک نیولی فریش لیوری فریش لانچ کیا ہے ڈیل کو وہ ہے سیکٹر بی سیکٹر بی کے اندر ہی دو کیٹگریز ہیں لائک ایسٹ جیسے کہ پریویس لی انہوں نے اپنا پہ تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی کیٹگریز رکھی تھیں ایک ستینڈڈ رکھا ہے انہوں نے اس کے اندر اس میں جو ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ ابھی فریش لانچ ہے پری لانچنگ پرائیسیز کے اوپر ہیں ان کے اندر کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے جیسے پہلے بھی تھا کوئی تلیوری چارجز وغیرہ بھی ایڈ نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنی پریبیئس ہسٹری میں کنٹینیویس رکھا ہوا اس میں تین لاکھ روپے سے بکنگ کرواتے ہیں تین ملہ پانچ ملہ کی جو ہے وہ کٹیگری ہے تین لاکھ سے بکنگ ہے پرائیسیز کے حوالے سے اور آپ اس میں بارہ ہزار سے پانہ ہزار اپنی ایز افورڈی بیلیٹی جو کہ آپ دے سکتے ہیں برمند وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں تین سے چار سال کا پیمن پلان ہے اگر میں بات کروں رائیون روڈ کی رائیون روڈ کے اوپر ڈیفرنٹ پروجیکس ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل آپشنز آپ کو ملتی ہیں ایک اچھا لائف سٹائل ملتا ہے آپ میں اگر اس کٹیگری کی بات کروں یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ جو سیلوریٹ پرسنز ہیں موسیلی جو چاہتے ہیں اپنے ایک ایسٹ بنائیں خاص کر لاہور کے اس حب کے اندر جہاں پر ملٹیپل آپشنز آپ کو ملتی ہیں جن میں جو اٹا پلوٹ سے ملہک مختلف ایریاز ہیں جن میں لیک سیریز ہیں ہم لوگ آل آور در پاکستان ڈیفرنٹ پروجیکس کو بھی ٹیل کرتے ہیں اور انکلوڈنگ آل آف دیز رائیون روڈ شرقپور روڈ مین شادرہ سے لیے کے آپ آل آور در لاہور میں دیکھ لیں کوئی بھی سوسائٹیز ہوں جن میں اتہار ٹاؤن ہے گلبرگ ہے ڈی اچے ہیں ڈی اچے ہیں بہریہ ٹاؤن ہے انسٹالمنٹ کے حوالے سے اور نیٹ کیش پر بھی آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ ایڈویٹنگ کی بھی اپسٹنٹری ملتی ہیں ٹیٹین ای بروک کے پلیٹ فارم سے اسی طرح بات کروں میں اگر کنگ سٹون کی کنگ سٹون نے اپنے کافی لانچیز کیے تھے اور ابھی بھی کے ان کا فریش جو کیا فیز ون کے اندر فیز ون کے اندر فیز ون کے اندر فیز ون کے اندر ملت کی اندر لانچیں گا یہ سیکٹر ب کی کہ ایک ایک بڑا ہی اچھا ٹنیورو ہوتا ہے تین سے چار سال کا سوسائٹی کو ڈیلیوور ہونے موسٹلی ہمارے پاس اس طرح کی کیوریزے راتی ہیں کہ لوگ فائل پرچیز کرنے سے پہلے صرف اس کے کانسیکوینسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ٹائم پر ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں اگر آپ کو ایک بہترین مشورہ دوں اگر آپ دیکھیں بہریہ ٹاؤن کو اگر آپ دیکھیں ریونڈ روڈ پر مختلف سوسیٹیز آتے ہاں ٹاؤن کو دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیلیور کرنے میں کتنا ٹائم لگایا ہے بہریہ ٹاؤن کو ابھی تک چونکہ بہریہ ٹاؤن اگر ایکسپینڈنگ پوزیشن کی اوپر ہے بہریہ آرشیڈ بھی ایک ایکسپینڈنگ پوزیشن کی اوپر آگیا ہے یہ ہر چیز اپنا ٹائم دیتی ہے موسٹلی میں بات کرتا ہوں جیسے انسٹالمنٹ والے پلوٹ کی جن میں آپ بکنگ کراتے ہیں دو لاک روپے تین لاک روپے دے کے پلوٹ کی پلس اس کے اوپر آپ جب اپنی انسٹالمنٹس کنٹینیو کرتے ہیں تین سے چار سال کی تین سے چار سال کے اندر اس کی ویلیو بھی بھر جاتی ہے نہ کہ صرف پلوٹ آپ نے جو لیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنا پی کیا ہے پلس یہ دیکھیں کہ آپ کی وہاں پر پلوٹ کی پرائسیز ایکنومکلی کتنی بھر رہی ہیں ایک ایکنومی کے حوالے سے آج سے اگر دس سال پہلے جائیں تو وہ پرائسیز کچھ اور تھی اور اگر اب آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے پچی سے تیس لاک روپے کا پلوٹ لیا تھا ایکنومکلی ایکنومکلی یہ دونوں بیسٹ اوپشنز ہیں الکبیٹون نے بھی اپنے آپ کو دیلیور کیا اسی حوالے سے اور ابھی آپ دیکھیں کہ فیز وان کی جو ہے پرائسیز ویریلی ویریلی ڈیفرڈ فرم دیر پری لانچنگ پرائسیز سو دون میس تر چانس پلیز اپنی جو ہے یہ اپنی لگوں کو سیکیور کریں اپنے آسٹ کو بنائیں موسیلی وہ لوگ جو فیملی یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کیلئے کوئی آسٹ بنانا چاہتے ہیں مینیمال اپنے بجٹ کے ساتھ تو دائیز اپسٹ اوپشن ستے ایونڈ فرمائی نیکس ویڈیو تینکیو موسیقی